بریکنگ نیوز وائٹ بال کوچ گیری کارسن پی سی بی کو بلیک میل کرنے لگے ہیں سینٹرل کانٹریکٹس کی کٹیگریز پر گیری کارسن منمانیہ کر رہے ہیں سپورٹس عملے میں پسندیدہ افراد کو شامل کرنے پر اختلافات اب سامنے آ رہے ہیں اور گیری کارسن جو ہے وہ معاہدے کے مطابق پاکستان موجودگی سے بھی انکاری ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے افضال عباسی سے اور انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے پاکستان ٹکٹ ٹیم کے وائٹ بال کے کوچ گیری کارسن نے اسطیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ گیری کارسن اور پی سی بی کے درمیان جو تھے وہ کافی زیادہ اختلافات سامنے آ رہے تھے ابھی کل ہی پاکستان ٹکٹ بورڈ نے پاکستان ونڈے ٹیم کے کیپٹن کی انانسمنٹ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دو رہے اسٹیلیا اور زمبابے کے لیے سکارٹ کا اعلان کیا تھا گیری کارسن جو تھے وہ کومنٹریکشن ٹیم میں سینٹرل کونٹریکٹ کی کیٹیکریز اور سپورٹنگ سٹاف میں اپنے پسندید افراد کو شامل کرنے پر زور دے رہے تھے اور جو مین اختلافات کی وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ گیری کارسن جو ہے وہ ہائی پرکومنس کوچ جو تھا وہ ڈیویڈ ریڈ کو لگوانا چاہ رہے تھے جس پر پی سی بھی نے انکار کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات بڑھنا شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ گیری کارسن نے اپنے معاہدے کی مطابق پاکستان میں موجود کی سے بھی انکار کر دیا تھا اور گیری کارسن نے کسی بھی سیریز یا ٹور سے ایک ہفتہ قبل پاکستانی تین کا کیمپ جوائن کرنے کا کہا تھا معاہدے کی مطابق انہیں سال میں ایک مہینے کی چھکیوں کی اجازت تھی جبکہ جو گیری کارسن ہیں انہیں گیارہ ماہ ٹھیک ہے افضال اور یہ بڑی ہی اہم سیریز سے پہلے یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں ہونا یہ تھا کہ گیری کارسن نے جوائن کرنا تھا پاکستان کے ٹیم کو آسٹریلیا میں لیکن اب بریکنگ نیوزیں آ رہی ہے کہ گیری کارسن نے استیفہ دے دیا ہے پاکستان کی وائٹ بال کوچنگ سے اور ان کا چیزیں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ انہیں پاکستان میں موجود ہونا تھا معاہدے کے مطابق لیکن اس سے بھی وہ انکاری رہے اس کے علاوہ وہ اپنے منپسند افراد کو ٹیم میں ڈالنا چاہ رہے تھے